مباشر لکمان اور کیریکٹرز کی دنیا ہوتی ہے بہرحال اب شارو خان کے بیٹے کا مسئلہ آریان کا جو ہے وہ چل رہا ہے اور پرسوں بومبے ہائی کورٹ نے اس کی بیل کی درخواست کو ریجیک کر دیا اب اس سے ایک تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ بومبے ہائی کورٹ جو ہے وہ کتنا کوہزاد ہے اور کتنا کام کر رہا ہے لیکن میری کل انڈیا میں بات ہو رہی تھی اپنے ایک دو دوستوں سے اور انہوں نے جو مجھے باتیں کی ہیں اور یہ وہ بولی وٹ کے لوگ ہیں یعنی میں ان کا نام لوں گا تو بچارے مارے جائیں گے تو میں اس سے ان کا نام نہیں لے رہا بلکہ آپ تو وہ کہتے ہیں یار ہم سے ووٹس ایپ پہ بھی بات نہ کیا کریں آپ نے کرنی ہے تو ہم سے آپ بوٹم پہ کریں ہیں کسی اور ٹیلی گرام پہ کریں لیکن یہ ووٹس ایپ بھی اب ٹریس ہونا شروع ہو گیا ہے انڈیا میں تو ان کو تو اس پہ بھی ڈیر لگتا ہے بہت سال پہلے مجھے یاد ہے کہ سنجدہ سے میری اسلام دعا تھی سنجدہ کو میں کبھی فون کرتا تھا تو ایک دن اس نے مجھے کہ بھائی آپ برا نہ منائیں تو مجھے یا تو آپ اپنے لندن کا نمبر سے کال کریں یا جب میں باہر ہوں تو تب کال کیا کریں کیونکہ پاکستان سے فون آتا ہے تو میرے پر ایک اور کیس ہو جاتا ہے ایک اور مقدمہ بن جاتا ہے تو میں کہا اچھا پھر ہماری بات ہی نہیں ہوئی اس کے بعد میں میں کیسے فون کروں کسی کو کہ جس کی وجہ میری فون کی وجہ سے کسی کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بھی آسانیاں کرے اب مجھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی ریزنٹمنٹ ہے اور ایک بڑا علاو پکرا ہے شاروخ خان کے خلاف سلمان خان کے خلاف آمیر خان کے خلاف اور سیف علی خان کے خلاف اچھا اس سے پہلے سنجدہت کے خلاف تھا تو میں نے کہا وہ کیا علاوہ انہوں نے کہا جی سنجدہت کے تو خلاف یہ تھا کہ اس کے مطلعے کہتے ہیں کہ وہ بتاتا نہیں ہے لیکن اندر سے مسلمان ہے اور وہ بلکل اپنی ماں جو ہے نرگس دات ان کی وجہ سے وہ مسلمان ہے اور وہ اس کی تمام حرکتیں حرکات و سکنا جو ہے وہ مسلمانوں والی ہیں اور دکھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں لیکن ہے نہیں تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس بچارے جیل بھی بڑی کارٹی ہے آپ کو بتائیے اب اس کے بعد اور پھر اس کو پھر آپ سلمان خان کو دیکھیں کہ سلمان خان کو وہ حیرن کے شکار میں اور اس کا جو ہے اس کو پسا کے رکھا بڑی دیر پھر دعو جبرائیم کے ساتھ اور چھوٹے شکیل کے ساتھ اس کے تانے بانے بان کر اس کو کسی نے کسی طرح کانٹروورسی کا شکار رکھا پھر اس کے بعد آمیر خان کے اوپر ہوئی مسئلے شروع ہوئے جب آمیر خان کی ڈیووز ہوئی کرن راؤ سے تو اس کے بعد کافی اس کے پر شروع ہوا لیکن شارو خان کافی عرصے سے جو ہے یہ فیس کر رہے ہیں اور پچھلے چار پانچ سال میں شارو خان جو ہیں کوئی فلم ہٹ نہیں کرا سکے کوئی اچھی فلم کر نہیں سکے آہ بڑی والی تو آمیر خان لیکن پھر بھی وہ ان کو بولی وڈ کا نمبر ون سٹار کہ جاتا ہے اور اب بومبے میں ایک اخبار نے شائع کیا کہ جی ایک ایسا آرٹسٹ ہے کہ جس کی فلم میں کوئی چلی نہیں ہے اور اس کی جو ورث ہے اپنی وہ تقریباً چھ سو ملین ڈالر کے قریب پہنچ گئی ہے ٹوم کروز کی ورث جو ہے وہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو ملین ڈالر ہے اور شارو خان is the richest actor in the world کہ جس کی چھ سو ساڑھے چھ سو ملین ڈالر کی ورث ہے تو یہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے اب ہندوستان میں جو ایکٹرز ہیں جن میں اجے دیوگن ہے جن میں یہ اکشے کمار ہے جن میں نانا پارٹیکر یہ لوگ ہیں یہ بہت پرو ہندوفتار ہندو ایکٹرز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ تھے اور انوپم کھیر انوپم کھیر تو بہت اوپن ہے ان باتوں پر کہ اوم پوری کے اوپر جب ایشو ہوا تھا تو ان لوگوں نے اتنا ہارٹ سٹینڈز لیا تھا کہ اوم پوری اس کے بعد بڑی شدت سے ان کو ہندوفتہ کا سوچ کا سامنا کرنا پڑا اب شاروخ خان کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ انڈیا چھوڑ دیں کسی طرح تو اب آریان کی جب بومبے ہائی کورٹ پہ بیل کی اپلیکیشن لگی تو یہ شاروخ خان بہت امید تھی ان کو کہ رہائی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی لیکن وہ نہیں ہو رہی تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ شاروخ خان سے بہائنڈ ڈڈور ڈیل کریں کہ بھئی تمہارے بیٹے کی رہائی ایک صورت ممکن ہے کہ تم ہندوستان چھوڑ دو ہندوستان چھوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ بچارہ اپنی فلم انڈسٹری چھوڑ گیا حالانکہ وہ پروڈیوسر بھی ہے وہ ایکٹر بھی ہے وہ ریال اسٹیٹ کا بھی کام کرتے اور بھی کام شاید کرتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ شاروخ خان نکل جائیں گے تو اس کے بعد عامر خان جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے اور عامر خان اور سلمان کان کے مطلعے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی لنڈن میں کوئی گھر اور اپارٹمنٹس اگرہ خرید لی ہیں کہ ان قریب ان کو شفت ہونا پڑ سکتا ہے اور شاروخ خان نے تو وہاں پہ لیا جہاں پہ میاں صاحب کا ہے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ لنڈن میں اس کے قریب بھی شاروخ خان نے کافی ایک مہنگی پروپٹی لی ہے وہاں پہ اور کوئی دو سال پہلے دی تھی تو یہ لوگ جو ہیں کافی کوشش کر رہے ہیں کہ جو خان کا تولہ ہے خانز کا یہ کسی طرح ہندوستان چھوڑ دے اور تاکہ یہ جو تنگ آ گئے ہیں کہ جناب بیس سال ہو گئے ہیں پچیس سال ہو گئے ہیں یہ لوگ پچپن پچپن سال کے ہو گئے ہیں لیکن تب بھی سپرسٹار یہی ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ انیل کپور آیا اور ایک اس نے ہیرو کا کام کیا اس کے بعد وہ فیز آؤٹ ہو گیا سیکنڈری رول میں جیکی شروف سیکنڈری رول میں جتنے ان کے ہندو ایکٹرز آتے رہے گو وہ شائن کیا انہوں نے کچھ کچھ حرصہ لیکن وہ سیکنڈری رولز میں چاہے وہ مٹھن جکرورتی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو لیکن یہ جو مسلم ایکٹرز ہیں یہ رول کر رہے ہیں بولی پورٹ کو اور ان کا کہنا ہے کہ جی امیتاب جیسا جو ان کا جس کو وہ اتار کہتے ہیں کہ امیتاب جیسا جو ہے اس کے وہ کلاؤٹ نہیں ہے جو سلمان خان کا کلاؤٹ ہے جو شارو خان کا کلاؤٹ ہے کہ جس کو چاہو ان کر دو جس کو چاہو سٹار بنا دیتی ہے فلم ان کی جو ہے وہ ریلیز ہونے سے پہلے دو سو کروڑ کا بسنس کر چکی ہوتی ہے در جا کے جو کام کیا اس کے بعد انساروں کی سوچ بدل گئی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو کسی طرح اڑانا ہی ہاں پہ تو اب اولاد ہر ایک کی مجبوری ہوتی ہے تو اب لگتا ہے کہ آریان کو جو پرابلم اور سزا دی جاری ہے وہ شارو خان کے بیٹے کی وجہ سے سزا دی جاری ہے اب اس کے پر الزام یہ لگا رہے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ سپلائر ہے ڈرگز کا اور ناکوٹیکس کا شارو خان کی جو ویلت ہے اس کے پیچھے یہ ناکوٹیکس کا بزنس ہے اور اس کے پیچھے یہ ناکوٹیکس کی ڈیل چل رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ساروں کو پتا ہے کہ وہ کتنا بزیع ہے کتنے پیسے لیتا ہے کیا کرتا ہے اچھا انڈیا میں ایک اور کام ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سٹارز ہیں سارے آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت نورت امیرکہ میں یورپ میں آسٹریلیا میں نیوزلنڈ میں ان کے شوز ہو رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ شوز کم بکی ہوتے ہیں خالی ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے ریگلور ہو رہی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ انڈیا میں تو آپ کو پتہ ٹیکسز بڑے ہیوی ہیں کہ اگر کسی کو پچاس کروڑ بیلا ہے ایک فلم کا تو اب اس میں سے کتنا ایک بڑا چنک ہے جو ایک دم سے چلا جائے گا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آہ اوبرسیز پروموٹرز ہیں ان کے ساتھ اپنے باہر کے شوز سائن کرتے ہیں اور ان شوز میں یہ فیز دکھاتے ہیں کہ جی ہر شو کا اس کو سو کروڑ مل رہا ہے یا ایک ٹور کا اس کو پانچ سو کروڑ مل رہا ہے اور انڈیا میں آہ وہ کیا حوالے سے وہ پیسہ جاتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو پھر وہ لیگل ہو جاتا ہے اور وہ ٹیکس فری ہو جاتا ہے ان کے لئے کیونکہ وہ اوبرسیز انکم جو انڈیا میں آ رہی ہوتی ہے وہ ان کے قوانین کے مطابق ٹوٹلی ٹیکس فری ہے تو یہ سارے جو ریپیٹریٹ کرتے ہیں یہ سٹیج شوز جو باہر کر رہے ہوتے ہیں اس کے تھروں یہ منی ریپیٹریٹ کرتے ہیں انڈیا میں یا اپنے بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی فلم کا پچاس کروڑ لے رہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ شو تو کاغذوں میں پانچ کروڑ ہو رہے اور باقی پنتالیس کروڑ اس کو ملنا ہے سال میں اس نے پانچ فلمیں کی اس کے بعد ایک ٹور لگایا بار کا اور وہ پیسہ اس طرح سے وائٹ ہو گیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے پر الزام یہ لگاؤ کہ یہ پیسہ اس نے جو ہے ناکورٹیک سے بنایا ڈرک سے بنایا تو اب وہ پھر منت سماجت کرے گا ایک ہی بیٹا ہے تو منت سماجت کرے گا پیروں میں پڑے گا پھر اس کو کہا جائے گا یا تم یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر تو تمہارے بیٹے کو چھوڑتے ہیں ورنہ نہیں تو آنے والے دن شاروخ خان اور شاروخ خان کی فیملی جو ہیں اس کے اوپر کافی کٹن ہیں اور سخت دن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور باقی جو مسلمان ایکٹرز ہیں وہاں پہ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیں حالانکہ جو بات ان کو نہیں راست ہاتی سمجھاتی آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک وی لوگ کیا تھا بہت پہلے کیا تھا جب ہم نے کھرہ سچ کی ٹیم کی طرف سے شاروخ خان کو سلمان خان کو آمیر خان کو ان کو ہم نے چوڑیاں بجوائیں تھی لہور سے اور ہم نے ان کو بجوائیں تھی اور کہا تھا کہ کچھ تو بولو ایار اپنا اتنے جو مسلمان وہاں پہ مارے جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں جو کشمیر میں اس طرح بے مانا کرفیو لگاوا ہے یہ وہ تم لوگ بلکل ہی ہندو سے ڈرگے ہو یہ ہو گیا یہ اگر تم نے آج نہ بولا تو یہ کل کو تمہارے اوپر آئیں گے اور ایک ایک کر کے وہ سب کے اوپر آ رہے ہیں جب مزید ڈیٹیلز مجھے بولی ووڈ سے پتا چلیں گی میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا لیکن ابھی ڈیٹیل یہ ہے جو اس کے اوپر امپوس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ثابت کر دیں گے کہ یہ ڈرگ ڈیلر ہے تو پھر اس کو کم از کم اٹھارہ بیس سال کی چودہ سال کی پہتا نہیں کتنی سزا ہوگی پھر دیکھی جائے گی تم نے جو کرنا ہے بعد میں کر لینا تو اب لیٹس ہی نیکسٹ ون ویک فور دکان فیملی اس ویری کرٹیکل اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے کسی کو اولاد کا دکھ اور تکلیف نہ دکھائی کیونکہ اولاد کی تکلیف جو ہوتی ہے اس سے بڑی تکلیف کوئی بھی نہیں ہوتی اور یہ تو ہم دشمنوں کے لیے بھی دعا نہیں مانتے انٹی در نیکس ٹائم اللہ حافظ